یوجن کو لگ رہا ہے کہ اس کے اور یاوشی کے بیچ ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے پر ایسا کچھ نہیں ہوا اسے جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ معاملہ ابھی سنبھلا نہیں ہے یاوشی اس سے بات نہیں کر رہی اور نہ ہی اس کا کہنا مان رہی ہے یوجن سوچتا ہے کہ اب کیا ہوا یہ لڑکی مجھ سے کیوں ناراض ہے اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کمپنی کا رہا مٹیریل سپلائرز اچانک سے اپنا کانٹرائٹ ختم کر دیتے ہیں یہ تو اچھا نہیں ہوا جل سے جلد کچھ کرنا ہوگا نہیں تو کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا یاوشی موچین سے ملتی ہے اب یہی بندہ اس کی ہیلپ کر سکتا ہے خوش قسمتی سے موچین یاوشی کو نان نہیں کہتا وہ مان جاتا ہے پر یہ بات جلد ہی میڈیا میں لیک ہو جاتی ہے یہی نہیں پریگننسی والی بات بھی یہ تو واقعی میں گڑھ بڑھ ہو گئی سارا معاملہ بگڑ گیا لوگ ترہاں ترہاں کی باتیں کر رہے ہیں موچین یاوشی سے کہتا ہے کہ میں تو رات و رات تمہارے بچے کا باپ بن گیا میری ریپوٹیشن کا تو بیڑا غرق ہو گیا وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ یوجن کا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے پر اس نے تمہیں ڈیوارس کیوں دیا وہ تو واقعی میں برا انسان ہے اسے تمہاری قدر نہیں ہے لو جی نام لیا اور بندہ حاضر ہو گیا یوجن یاوشی سے کہتا ہے کہ اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے کیوں چھپائی اب میں تم پہ کیسے یقین کروں وہ کہتی ہے کہ غلط مت سمجھو میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی لو جی ساسو ماں بھی آ گئی وہ یاوشی پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے پر یوجن انہیں روکتا ہے وہ کہتی ہے کہ بے شرم لڑکی نکلو یہاں سے ہمیں کیا پتا یہ بچہ کس کا ہے تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی آج سے تمہارا میرے بیٹے سے کوئی واسطہ نہیں وہ کہتی ہے کہ ہاں ہاں جا رہی ہو مجھے بھی اس کے ساتھ رہنے کا کوئی شوق نہیں یاوشی وہاں سے چلی آتی ہے یوجن اسے نہیں روک پاتا اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یاوشی آفس میں اپنا سارا سامان پیک کرنے لگتی ہے اب وہ یہاں پہ جاب نہیں کر سکتی سارے شیئر ہولڈرز اس کے اگینسٹ ہو گئے ہیں یوجن بھی خاموش بیٹھا ہے وہ بھی اسے نہیں روکتا وہ خود بھی اسی معاملے میں پھس چکا ہے اسے پریزیڈنٹ کے پوسٹ سے سٹیپ ڈاؤن ہونا ہوگا اس کے انکل جن آگے سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے کیا اس انکل پہ ٹرس کرنا ٹھیک رہے گا دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے یاوشی دکھی دل کے ساتھ وہاں سے چلی آتی ہے اس کی حالت دیکھ کے شیشو کافی خوش ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی یاوشی اس کی مون نہیں لگتی وہ وہاں سے چلی آتی ہے پر وہ کافی پریشان ہے اب اسے جل سے جل نیو جوب تلاش کرنا ہوگی تاکہ اس کی فائنینشن کنڈیشن بیک نہ ہو تب ہی اس کا برادر اسے فون کر کے بتاتا ہے کہ موم کی کنڈیشن بگڑ گئی ہے تم فوراں سے ہسپیٹل پہنچو بیچاری یاوشی وہاں پہ جاتی ہے موم کی حالت تو ٹھیک ہے پر جل سے جل ان کا لیور ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا اس کے لیے تو دھیر سارے پیسے چاہیے ہوں گے یاوشی کی فیملی کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں اب اسے ہی کچھ کرنا ہوگا پر مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اکاؤنٹ بھی خالی پڑا ہے مطلب کہ اب اسے اپنی کوئی چیز سیل کرنا ہوگی یاوشی کے پاس ایک نیکلس ہے وہ اسے سیل کرنے کا سوچتی ہے پر ٹینچن کی بات یہ ہے کہ وہ نیکلس یوجن کے گھر پہ بڑا ہے وہ وہاں پہ کیسے جائے یہ وہاں پہ گئی تو یوجن اس سے سوال جواب پوچھے گا پر جانا تو ہوگا وہ یہی کرتی ہے یوجن اسے گھر کے اندر آنے دیتا ہے اور اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ دیوارس پیپرز ریڈی ہیں آج ہی چل کے یہ مسئلہ حل کرتے ہیں یہ بات سن کے یاوشی تھوڑی شوقت ہوتی ہے یوجن سے پریگننسی والی بات چھپا کے اس نے بہت بڑی گلتی کی اگر یہ پہلے ہی اسے سب کچھ بتا دیتی تو آج یہ سیٹویشن کیریٹ نہ ہوتی بہرحال دونوں سیول بیورو جاتے ہیں ڈیوارس سرٹیفیکیٹ فائل کرتے ہیں یوجن یاوشی سے کہتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا آج سے ہمارے راستے الگ ہو گئے یہ رہا تمہارا شیئر یہ سارے سرٹیفیکیٹ میں نے تمہارے نام کیے ہیں یاوشی اس سے کہتی ہے کہ میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے یہ سب اپنے پاس ہی رکھو یوجن وہاں سے چلا آتا ہے پر وہ پشتاہ بھی رہا ہے وہ خود سے کہنے لگتا ہے کہ ساری یاوشی یہ سیپریشن ٹیمپریری ہے میں سچ کا پتہ ضرور لگاؤں گا ہم پھر سے ایک ہوں گے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یاوشی بھی دکھی ہے وہ خود کو دوش دے رہی ہے تب ہی وہاں پہ موچین آتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے کہ فائنلی ڈیوارس ہو گیا ٹینشن مت لو تم میرے ساتھ چلو یاوشی کار میں بیٹھتی ہے یوجن بھی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اسسسنڈ اس سے پوچھتا ہے کہ بوس بھابی کو ڈیوارس دے کے اب آپ کیوں پچھتا رہے ہو وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے اس لیے ڈیوارس دیا تاکہ وہ سیف رہ سکے مجھے ڈر ہے کہ جو لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں وہ لوگ یاوشی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں تب ہی میں نے ایسا کیا دوسری طرف یاوشی کا برادر اسے فون کر کے جلدی ہسپیٹل آنے کو کہتا ہے وہ وہاں پہ پہنچتی ہے اچھی بات یہ ہے کہ لوشی جیسا دوست یاوشی کے ساتھ کھڑا ہے وہ اس کی ہر ممکن ہیلپ کرنے کو تیار ہے اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دراصل یاوشی کو اس کے پیرنٹس نے بچپر میں اڈاپ کیا تھا یہ بات موم اسے خود بتاتی ہے اس بچاری کو تو صدمے پہ صدمے لگتے جا رہے ہیں اس کی خوشیوں بھری زندگی اچانک سے غم زدہ ہو گئی سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا پر دوسری طرف یوجن کی حالت کو زیادہ ٹھیک نہیں ہے ہائے یہ دیوداز اپنے پاروں کو خوب یاد کر رہا ہے مطلب کیسے یاوشی کی بہت یاد آ رہی ہے خود تو بیرزگار ہوا سو ہوا اس نے اسسسٹنٹ کو بھی بیرزگار کر دیا وہ اسے کہتا ہے کہ بوس مجھے بھی وہاں سے نکال دیا گیا اب میں کہاں جاؤں وہ کہتا ہے کہ فکر نوٹ تم اب بھی میرے اسسسٹنٹ ہو بتاؤ کیا چل رہا ہے دوسری طرف شیشو یوجن کی موم سے ملتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ ہماری فیملی یوجن کی ہیلپ کرنے کو تیار ہے پر آپ کو میری شادی اس سے کرنا ہوگی وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر یہ ہی کرتے ہیں دوسری جانے بھی یوجن ایویڈنس جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اس کا اسسسٹنٹ اسے ہر انفرمیشن لا کے دے رہا ہے امید ہے کہ جلد ہی سب کچھ پتا چل جائے گا کیا یوجن کو اس کا خویا ہوا مقام واپس مل جائے گا کیا یہ دونوں پھر سے ایک ہو پائیں گے نیکس پارٹ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو دیکھنا مت بھولیے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی